میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے اور کافی لوگوں کے کافی سوالات کے بعد میرے سامنے آنے کا پھر ارادہ ہوا کہ میں آپ سلم سے بات کروں خدا نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہم انسان کو یہاں بھیجا ہر چیز ہمیں خلقی اور بات بات پہ یہی ہم سنتے ہیں یہی پڑھتے ہیں کہ تم خدا کے کون کون سی نعمت کو جھکلا ہوگی ہمیں ہر نعمت سے نوازا آنکھیں ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں زبان دی ہم بول سکتے ہیں اور یقین مانیں ان سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی کو جب اللہ میں ہدایت دیتا ہے جس طرح مجھے ملی جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اور یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے میں سنگن کرتی تھی میں ہوسٹنگ کرتی تھی میں موڈلنگ کرتی تھی میں ایکٹنگ کرتی تھی جو بھی چیز دنیاوی کام کیا لیو میریج کیا ماشاءاللہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے میرے ایسے کانسٹ سے جو آوٹ آف کنٹری لائن اپ ہوئے تھے اور پاکستان کے اندر کافی ایسے پروجیکٹس جو اردو سائیڈ میں سائن کر چکی تھی ان سب سے میں نے اچانک جواب دے دیا اور لوگ حیرت میں آگئے کہ اچانک ایسا کیا ہوا اتنا مجھ میں بدلاؤ کیسے آیا آج میں بس یہی بتانے کے لیے آپ کے سامنے آئی ہوں کہ اتنا بدلاؤ ہیں اتنا چینج اچانک کیسے میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی بڑے خوش مزاج اپنے ماحول میں بیٹھے ہوئے انجائے کر رہے تھے اور اتنے میں ایک میسج آیا میرے پاس اور وہ میسج میں نے اپن کیا آپ کو پتہ اس میسج میں کیا لکھا ہوا تھا اس میسج میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی اس کا ایک چھوٹا سا میسج جیسے ہم ایک دوسرے کو فارورٹ کرتے رہتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بدترین بدترین عمل ہے یہ جو بے پردہ عورتیں ہو کے گھومتی ہیں اور دوزت میں بدترین جگہ اس عورت کے لیے ہے جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں دوزتو تصدیق کرنے کے لیے میں نے میرے بھائی ہیں مہربان شاہ جو مختلف اسلامی کام کرتے رہتے ہیں انہیں سارے کام حمل جل کے کرتے ہیں ان سے میں نے اس حدیث کی تصدیق کروائی کیا یا یہ حدیث صحیح ہے یا اس کے پیچھے مطلب میں ایک اپنے آپ کو بدلاؤ لانے کی کوشش بھی کر رہی تھی تو انہوں نے اس حدیث کے پیچھے مجھے کافی ساری حدیثیں اور دکھائیں آپ یقین کریں کہ میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی میں نے سوچا میں کیا کر رہی ہوں اتنے سالوں سے میں کیا کرتی آئی ہوں ہوسٹنگ کر رہی ہوں مارلنگ کر رہی ہوں ایکٹنگ کر رہی ہوں ایسے کافی سارے کام جو اس فیلڈ سے لیٹک تھے لیکن یہ تو سب کچھ دنیا کو خوش کرنے کیلئے تھا ہر جلدہ سے آپ کو واوا مل رہی تھی لیکن وہی مجھے اندر سے ایک آواز آئی تو اتنا وقت میں کیا کر رہی تھی میں اپنے اللہ کیلئے کیا کر رہی ہوں میں اپنے پروردگار کے ذات کیلئے کیا کر رہی ہوں بے پردہ ہو کے گھوم رہی ہوں قیامت کے دن جب ہم رسول اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے کس موت سے کھڑے رہیں گے ہم کیا لائیں اپنے ساتھ بس تب میری چھوٹی سی کوشش ہے میں اپنی بہنوں کیلئے کہنا چاہتے ہوں جو بے پردہ ہو کے گھوم رہی ہوتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے لیے کیا سزائیں ہیں کیا باتیں ہیں صرف میرا چھوٹا سا عرض ہے اپنے آپ کے اندر تھوڑا سا جھانکے تھوڑا سا اپنے آپ کو پہچانے سب چیزیں دنیاوی ہیں سب چیزیں یہی رہ جائیں کہ کچھ نہیں رہے گا اس لئے میں یہ چاہتی ہوں کہ جو وقت ہمیں اللہ میانی دیا ہے اس سے ہم کچھ تھوڑا بہت اچھا کر لیں کسی ایک کے اندر بھی اگر ہمارے کہنے سے کوئی انسانیت جاگ گئی یا کسی نے اپنے آپ کو بدلا آئے سمجھو پوری انسانیت بدل گئی تھوڑا سا ہم اپنے اسلام کی طرف آ جائیں تھوڑا سا اپنے دین کی طرف آ جائیں سیدھی راہ پہ آ جائیں صحیح کام جو جس طرح سے ہے اسے اس طریقے سے کریں نہ کہ ہم دنیا کے کاموں میں دنیا کو خوش کرنے میں لگ گئیں ہم نے اللہ کے لئے کیا کیا صرف اپنے آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں تھوڑا اتنا کچھ کرنوں کہ میرا پروردگار راضی ہو جائیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ مختلف باتوں سے مختلف اچھے اچھی کاموں سے جو ٹوٹی پھوٹی اللہ میں نے آواز دیئے جو تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے آپ کے سامنے ہم دو نات کے سلسلے میں اچھے اچھے کاموں کے سلسلے میں سامنے آتے رہیں گے اپنے دعاوں میں ہمیں ہمیں شایان رکھیے گا اللہ حافظ میرا دل بدل دے